اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج شاید ہمیں اب وہ فنڈز مل جائیں جس کی ہم بہت عرصے سے امید لگائی بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ڈیٹیل سامنے آئیں گی ہم آپ کو دیتے رہیں گے لیکن یہ بات ڈار صاحب نے خود بتائی کہ آج خوشخبری دیں گے وہ قوم کو آج کس وقت دیں گے وہ بھی ظاہر ہے آپ کے سامنے ہی ہے اب معاملات جو ہیں وہ دس دنوں کے بعد ریپ اپ ہو گئے ہیں اور آئی ایم ایف اگر یہ ہمیں دے دیتا ہے اس مدبے پیسے جو ہمیں جس کی جو اس کے بعد حالات کتنے بہتر ہوں گے وہ تو نہیں پتا لیکن اگر ملک کے لیے اگر کوئی اچھا فیصلہ ہونے جا رہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ عوام پر بھی آنے چاہیے یہاں پر پیٹرل نہیں مل رہا اور بہت ہی سیریس کریک ڈاؤن ڈاکٹر مسادق ملک کر رہے ہیں زخیرہ اندوزوں کے خلاف لیکن ساتھ ہی ساتھ آج آپ کو پتہ ہے تین بہت اپورٹن کیسز کی بات ہو رہی ہے جو تیریان وائٹ کیس میں آج جو سلمان اکرم راجہ صاحب وہ پ سمات کر رہا تھا اور جسٹس آمیر فاروق صاحب کے بیاد بڑے امپورٹن کومنٹس ہیں لیٹر ہونے پروگرام کو ڈسکس کریں گے ناب کیس کی بیاد سمات ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ کیوں نہ ہم آج اس بار عمران خان صاحب کو ہی بلالیں اور ان سے پوچھیں کہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں ہے تو پھر الیکشن کیوں لڑنا ہے لیکن الیکشن لڑنے کی بات سے یاد آیا کہ آپ کی وزارت د دفعہ کہہ رہی ہے ہم رینجز ایف سی نہیں دے سکتے وزارت خزانہ کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دے سکتے اور فواد چودنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیا انہوں نے کہا دو سو بیس آرٹیکل کی خلاف ورسی نہ کریں اور جو آپ کو بتایا گیا ہے آئین میں اس کو صحیح طرح سے فالو کیجئے اب یہ تم بھی کام آتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آج تینتالیس لوگ جو بحال ہو گئے تھے واپس اپ آفت آباد میں جہاں انہوں نے کنونشن سے خطاب کیا اور اگین وہی والی باتیں جو پہلے بھی وہ کر چکی ہیں اس بار انہوں نے شاہ مکریشی صاحب کو پوائنٹڈلی بڑا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے مان لیا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے جو قائد ہیں پارٹی کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا یہ ایک انکونسٹیوشنل رویہ اپنایا گیا اس کا نام ہے عمران خان اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں یہ جو ٹائم بائے کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور زمان پاک کے باہر جو سیکھ کباب اور حلوہ پوری کے ناشتے چل رہے ہیں جو حلی میں بن رہی ہیں وہ کب تک بنیں گی اور کیا جو اگر سپریم کورٹ نے ان کو مدعو کیا تو کیا عمران خان صاحب جانے کی حالت میں ہیں نہیں ہیں آج مریم صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب ان کو کورٹ بلاتا ہے تو وہ اپنے ٹانگ کا بہانہ کر لیتے ہیں لیکن اگر ان کی ٹانگ واقعی ٹھ چلے جانا چاہیے اب مزید اس پر بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اس طرح کی گفتگو سامنے آ رہی ہے کہ عمران پروجیکٹ میں جو اسٹیبلشمنٹ کے جو اناثر تھے ان میں سے اب بھی کچھ اناثر ایکٹیو ہیں اور اگر عمران خان صاحب یہ ٹائم بائے کر رہے ہیں تو کیا یہ ٹائم بائے کرنے کا مطلب یہی ہے یا مقصد یہی ہے کوئی بات چیت کے دروازے کھلے ہیں کوئی بات ہو رہی ہے اور اگر نہیں ہو رہی تو ان کو کسی چیز کی امید ہے کوئی آس ہے اور اس اسی کے مزید ہم بات کریں گے باستہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کسی تعرف کے مطابق نہیں ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نیازی صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکالا یہ فرما دیجئے گا نیازی صاحب یہ آپ کے خان صاحب کا گیم جو اور نہیں ہو رہا آپ کہہ رہے تھے he is not finished yet and you were right he is not finished ہم نے ان کو جب دیکھا کہ ادم اعتماد کے وجہ سے وہ باہر گئے جب وزیراعظم نہیں رہے تو ہم نے کہا وہ سب نے کہا he is finished آپ نے کہا he is not finished yet پھر اور مع is he finished yet یا نہیں وہ from the position of weakness وہ strength پہ آئیں گے اور strength پہ آکے وہ سب کو جو نیازی کی جا کے لگائیں گے لیکن اصل میں سنا ملک کا crisis کوئی نئی شکل اکتار کر گیا ہے اور اب میرا خیال ہے کہ ایک عیسی ہے جی وہ غریب crisis ہے کہ جو کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کو اس crisis کو حل کرنے کا وہی سوچ رہے ہیں یہ میں ایک بات کر رہا ہوں بڑی پلیز ہے اس کو اسی طرح لے ہیں کوئی یہ بہت بڑی میں بات کر رہا ہوں اس نحاظ سے کہ اس ملک کے حال کے لیے جو لوگ کوشتا ہے یا جو سوچے ان کے پاس حال نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میں وہ یا ان کو اس بات کر رہا نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے یعنی کہ ان کو اس ملک کا پتہ نہیں ہے جو بات کر رہے ہیں تو مجھے جو بھی لگا کہ وہ پتہ نہیں ہے کہ ملک کتنی grave situation کہتا ہے اس میں پڑا ہوئے مجھے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا cash to do situation ایک impossible situation میں ہے یعنی کہ اگر آپ ایک کام یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایک ناممکن کام کو آممکن بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناممکن کام جب ہے تو وہ ناممکن یہ تو کیسے ممکن ہوگا تو وہ ناممکن جب وہ نہیں ہو سکے گا تو یہ بھی نہیں ہو سکے گا تو مجھے تو election کرائیں election نہ کرائیں آئین کی violation کرتے ہیں تو ایک disaster ہے آئین کے مطابق چلتے ہیں تو اس کے بعد کے جو consequences ہیں اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ملک یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آئین میں وغیرہ یہ ڈرپس لگا رہے ہیں آپ کو دو تین چار مہینے کے لیے فیلے کے ریلیف مل جائے گی پچھل سال بھی تقریباً جون جولائی کے مہینے میں یہی سیدہ کے ریلیف ملی تھی تو اب عمران کو ہینل کیوں نہیں کیا گیا جہاں باہدہ صاحب کی بدنیتی اس پہ شامل تھی وہ چار چھے مہینے انہوں نے عمران خان صاحب کو اس لیے زندہ رکھا تو اس کے پریشر پہ وہ اپنی extension نے ایک بندہ جو اپنی ذات کے لیے ایسے وقت میں ملک کے ساتھ کھیلتا رہا ہے جبکہ اس کے علم میں تھا کہ ملک جائے نا اب کسی بھی adventure کا مطابق نہیں ہو سکتا جو بندہ نومبر کے یا اکٹوبر کے آخر میں معاشرال آ کر سوچ رہا ہے اور پھر ساتھ چار پانچ جنرلز کو ملا کے سوچ رہا ہے اور سب کو کہتے ہیں آپ جلدی سے resign کر دو کیونکہ آپ announcement ہو چکی ہے اور ابھی اس سے پہلے کہ دوسرا وند آج ہے میں آپ کے resign قبول کروں گا آپ کو اچھے نکل جائے جو اگر نہ آپ سب کے court partial ہو گئے یہ بات court on court ہے جو بجرہ باجوہ صاحب نے ان جنرلز کو بتایا ہے جو جنرل آسم منیق کے آنے سے پہلے چلے گئے ہیں تو دیکھیں اب آئیسیز تو کہاں سے شروع آتا کس نیچ پہ پہنچا ہوئے ہیں اور اس کے آگے کس طرح جا رہا ہے میں تو وہ کہتے ہیں نا آہ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں تو دہل جاتا ہوں سنات سوڑ سر آجاتے ہیں سر آگے آجاتے ہیں چلیں مجھے بتاتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ ففاد چودری صاحب کا کل کا سٹیٹمنٹ ہے سر اسٹیبلشمنٹ ان کے طرف دیکھے ہیں نا دیکھے ہیں وہ ابھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کو تیار ہو گئے ہیں خان صاحب تو اس بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے ان کو فائدہ ہوگا یا جنرل صاحب کا فائدہ ہوگا سر دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ امران خان صاحب جو ہےنا پچھلے تیر چاہر ہوتوں سے میرا خیال میں وہ ایک ریٹریٹ پہ ہیں انہوں نے مجھے جو میں اس کو ریسائفر کر رہا ہوں تو وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ پہلی جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک اور بہت اپنی باتوں سے پیچھٹ ہوئے جب انہوں نے کہا رہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا تو یہ عام معمولی بات نہیں تھی میرا خیال دیکھوں نے شہد ہو گئے لیکن مجھے پتا ہے کہ اس میں امران خان صاحب اب تلجمعی سے اس بات پہ کنونسٹ ہو گئے ہیں کہ وہ نائل بھی ہو رہے ہیں اور آنے والے حالات ان کے لئے بڑے نامہ سائد ہیں اور مشکل ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے ذریعی طور کی اوپر ایک مفاہمت کا لی ہے ان حالات کے ساتھ اور اس کے مطابق پلان کریں آج کے ان کے ذریعے میں یہ بھی ہوگا کہ اس ساری صورتحال میں میں جانشین کون ہوگا آج کے ذریعے میں جانشین جو ہے ان کے ذریعے میں کلیئر نہیں ہے اور تحریکہ صاحب میں پیچھے اتنی چار دیکھنے سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے نکتہ نظر میں اور ان کے پوائنٹ ویو میں بڑی چینج آئی ہے کچھ نے بتلے حریت بننے کے لئے جیل میں تلے گئے ہیں یہ سارے وہ ہیں جو ایسٹالیشن کے لوگ ہیں کچھ ایسٹالیشن پر کھل کے تنقید کر رہے ہیں ابھی جیل میں نہیں گئے عمران خان صاحب کے نیچے اسی طریقے سے سارے لوگ ایسٹالیشن کے ساتھ ہیں پہلے پندرہ بیسٹالیشن ٹاپ کی لیڈیشپ ہے جس طریقے سے غالب وہ ٹوکن نہیں چاہتے اور جس طرح شہب انواز شیف صاحب نہیں چاہتے یہ ہماری بدکس ہو دیا ہے کہ ایک پولیٹیشن جو اگر کوئی اگریسیو سٹینڈ نہیں لیتا ہے تو اسی پارٹی کی جو لیڈیشپ ہے وہ اب گن کے پر نتا سکتا ہوں ہر پارٹی کے پہلے پندرہ پندرہ بیس بیس جو اسٹالیشن کی پارٹی کے لوگ ہیں جو ٹھنٹ پارٹی کے لوگ ہیں جو پارٹیوں کے اندر موجود ہیں تو عمران خان صاحب میرا خال میں اس وقت جو ہے وہ سمجھ ٹکے ہیں کہ وہ جاند ہاتھ ٹکے ہیں لیکن صاحب وہ آخری اپنا پتہ پھیک گئے ہیں زرداری صاحب کے پر جلزامات لگا گئے ہیں جس کی وجہ سے آج شیخ رشید صاحب بھی جیل میں ہیں اور اس کے بعد آج وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک پارٹی کا سربراہ بنانے کے لیے فریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان سے الگ ہو کے پیٹریٹ پارٹی کی سربراہی کریں ویسے مجھے تو اس کا یقین نہیں ہے لیکن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپیرمنٹ کرنے والے اب بھی ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے بیتاب ہے میرا خیال ہے کہ جو شیخ رشید اس ساتھ تک تو وہ ان کا گیس وقت ہوئی ہوگا جو ہم بھی کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں کہ ایک خوشش ہو رہی ہے کسی نے کسی موقع پر دیکھیں میں نے دیکھیں کوشش ہو رہی ہے پہلی بات ہو یہ ہے کہ میں کنونس ٹو کہ تحریکت صاف کو ہی جو آگے لائے جائے گا یہ ہے کہ آپ میری بار نوٹ کر لیں پہلے تھے میں پچھے سال سے کہہ رہا ہوں گے جی تحریکت صاف مائنس عمران یا انکوڑنگ عمران اچھلی مائنس عمران اس میں تو رائے نہیں ہے اور اس لیے کیس ہو گئے جیسے نواز شیف صاحب کی پارٹی تدار میں آگئی تھی بارہ اپریل دوازہ بائیس میں اور اس میں نواز شیف مریم انکو رول نہیں تھا بلکہ اسی طریقے سے ایک جو ہے ایک سمبولیم رول ہوگا عمران کان صاحب کا اور وہ بیہر بیٹھے ہیں کہ دیکھیں ان کو کوئی جلدی نہیں ہے اگرنہ جو کرو لوگ ہوتے ہیں جو واتس اپ کال پر جی ای ڈی بنوا لیتے ہیں اور جو حرطہ کے فیصلے لے لیتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی ردانہ کی جو ہے بنیاد پر کیس سنوانا یا تھوڑا سا زیادہ اوپن ہو کے ہر چیز میں انوال ہونا کو مشکل نہیں ہے لیکن میرے خیال ہے وہ یہی سوٹ دیتے کہ عمران کان صاحب جو ہے فرسٹیٹ ہو سر ایک سنوازہ نظر آ رہے ہیں آپ کو لاشلی بتا دیجئے گا نیازی صاحب ایک سنوازہ نظر آ رہے ہیں آپ کو نوے دن کے اندر اندر بلکہ نوے دن نہیں مجھے تو ایک سنوے دن میں بھی نہیں آ رہے ہیں اور مجھے دو سن نوے دن میں بھی اوپنے نظر آ رہے ہیں جب آئے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے تذیعے کا اور آپ کی اندر کی انفرمیشن یہاں وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور نیازی صاحب میں جوئن کریں گے امجد خان نیازی صاحب پاکستان تینی کی انصاف کا اگلا لاح عمل کیا واقعی عمران خان صاحب اب سب ڈیوڈ ہیں ہولڈ بیک کر رہے ہیں اور واقعی یہ کیا بہت بڑا فیصلہ تھا جب انہوں نے کہا کہ انتخابات کا حصہ نہیں بنیں گے اور انہوں نے پھر لوگوں کو چوز کر کے اپنے اپنی کانسٹیونسی میں بھیجا کہ جا کے اپنے کاغذاتیں نامزد کی جمع کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر مشکل وقت ہے یا مشکل گزر گئی ہے بات کرتے ہیں وقت کے بعد جی ان والکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بہت شکریہ آپ کا نیازی صاحب میں آپ سے پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کرنے کے لئے نہیں کہہ رہی میں آپ سے واقعی عظم پاکستانی کیونکہ پاکستان تو اب سب کا ہے سر یہ جو حالات جس نہج پر آ گئے ہیں کہ وزارت دفاع آپ کو رینجز ایف سی دینے کی پوزشن میں نہیں ہے وزارت جو خزانہ ہے وہ آپ کو پیسے دینے کی پوزشن میں نہیں ہے لیکن انتخابات ہونے ہیں نوے دن میں اس کے اوپر جو پیسے لگیں گے پھر زمنی انتخابات ہیں پھر کل جو ڈوگر صاحب کے ساتھ ہوا انفورچنٹلی مطلب سر وہاں پہ صرف ہاتھ پیر نہیں چلے گملے اٹھائے گئے یا ایک دوسروں پہ چپلے ماری گئی مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشنز میں اس طرح کے حالات مطلب ہمیں اور دیکھنے کو ملیں گے الیکشنز کوئی باہد حل نہیں نظر آ رہا اس وقت پولرائزیشن اس حد تک ہو گئی ہے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہ سب سے پہلے تو میں آمد ڈوگر صاحب کی کیس کو آپ میڈیا خود جا کے انویسٹیگیٹ کر لے کہ کس سائٹ سے زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو سو فیصد پاکستان طریق انصاف کی طرف سے نہیں نظر آئے گی سر آیا ہو گیا آیا ہو گیا سنو نا لیکن رہا ہونے کے بعد مطلب رہا تو ہو گیا لیکن ہمارے بھائی کے ساتھ جو اس نے تکلیف کاٹی جیل کاٹی تھانہ کاٹا اور اس کو جو ٹارچر کیا گیا وہ کیا واپس آ سکتے نہیں اب اس کے عدر جو آپ نے پہلا سوال کیا ایز پاکستانی میں کہوں گا میں ایز پارٹی نہیں کہوں گا والا اس وقت جتنے بھی پاکستان کے انٹیلیکچولز ہیں جو آپ کے ایکانومسٹ ہیں آپ کے جو سینئر لوگ ہیں اس وقت جو آپ کے نویلز ہیں وہ صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کولیپس کر گئی ہے موجودہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے چہرہ حوالے سے جب موجودہ سسٹم ہی کولیپس کر جائے تو اس کا حال کیا ہے دیکھیں اس کا حال ایک ہی ہے کہ آپ فوری طور پہ فریش منڈیٹ لے آپ کی وہ لیڈرشپ سامنے آئے جو الیکٹڈ بھی ہو اور پاکستان کے لیے وہ کام بھی کریں اور وہ پارلیمنٹ وجود میں آئے جو پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی سیکیورٹی کو اور پاکستان کو سنبھال سکے یہ اس ملک کا میرے خیال میں ایک بہتر حال ہے جو بغیر کسی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح جب تلواریں نکلی کھڑی ہونا اس کا ایک ہی حال ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ان کو بھیج دیں دیکھیں لوگوں نے الیکٹ کرنا ہے جس کو بھی کرنا ہے اگر آپ ون سائیڈڈ ڈنڈا دیتے رہیں گے ون سائیڈڈ آپ ظلم کرتے رہیں گے زیادتی کرتے رہیں گے تو برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے کوئی بھی ہو پارٹی میں اس لیے نہیں یہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں اس لیے اب جب کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو اس کا ریزلٹ بہت ہی نیازی صاحب کیا اس پوزیشن میں ہیں اس وقت ہم کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ عارف الوی صاحب جو صدر ہیں وہ پھر پہنچیں آج زمان پاک عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے اور ظاہر ہے سیاسی جو ہو رہی ہے اس وقت سیاسی پیش رفت وہ بھی دیکھ رہے ہیں انتخابات کے اوپر بھی ظاہر ہے ایک ویسشن مارک ہے پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات ہیں لیکن ذر اس پورے معاملے میں گفتگو کرنا تو ضروری ہے کیونکہ ایک جیسچر تو آنا پڑے گا ایک آپٹکس تو آنے پڑے گے کہ یہ جو پولرائیزیشن جو کارکنوں کے درمیان ہو رہی ہے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اس کو تو بہتر بنانے کے لیے کوئی بات سیت تو ہونی پڑے گی اور اگر یہ بات سیت ہوتی ہے کہ چلیں ہم یہ تھوڑا سا نوے دن سے سوڑا سا اس کو بڑھا کے ارلی الیکشنز کر لیتے ہیں تو کیا یہ بات پہ غور کریں گے امران خان صاحب سنہ خان نے بڑا دل دکھایا تھا اور خان نے ایک فیصلہ کیا کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ میں جایا جائے اور جب پارلیمنٹ میں جانا تھا تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ کوئی ہم نے کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کہتے اور نہ ہم کو اس میں جا رہے تھے وہاں پہ ہمارا رائٹ تھا کہ ہمیں اپوزیشن لیڈر کو دا ملنا چاہیے وہاں پہ ایکاؤنٹ کمیٹی کا اور جو پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کا اور جو ہمارا رائٹ ہے وہ ملتا تو اس سے کیا ہوتا کہ اس سے ایک راستہ نکلتا اس سے یہ بات دیکھیں جب اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو لا موالا اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے بات چیت کے نیا دور شروع ہوتا اور وہاں سے مسائل کا حل نکلتا جو تلواریں باہر نکلی وہ میان میں جاتی اور نگوزیشن سواری ہی سار آپ کو کاٹ رہی ہو لیکن ریڈر آئی اپوزیشن کے لیے کوئی نام ہے اب تک پارٹی کا کسی نام پر اتفاق ہوا لیکن آپ نے دیکھو گا کہ جس طریقے کے ساتھ سپیکر صاحب نے میں سمجھتا ہوں بڑے اکلماند آدمی تھے اور پرانے بندے تھے سمجھدار تھے لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور کوئی پولیٹیکل بے کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف جا رہی تھی تو اس کا راستہ اس لحاظ سے روکنا کہ اس سے لوگوں کو لگے کہ وہ ایک مال آف آئی ڈی طریقہ ہے تو یقیناً اس سے کوئی نتائج اچھے نہیں آئے اس سے ملک کے اندر غیر یقینی کی سلطہ لیکن صاحب وہ کتنا سٹرول کر لیں گے وہ سٹرول زیادہ نہیں کر پائیں گے لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے اوپر ظاہر ہے ان کو عمل درامت تو کرنا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے اب یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے اور انہیں کہا میں نے ٹی وی سے سنا تمام درماملات جو ہیں لیکن وہ اگر تو یہ آتے ہیں آپ لوگ کے کوئی نام پر اتفاق ہوا ہے لیڈر آف ڈی اپوزیشن کون ہوگا پاکستان تحریک انصاف پارٹی جس کو بھی کر دیں گے پوری پارٹی پارلیمانی پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لیڈر آف ڈی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف ہوتا ہے اور اگر یہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک دروازہ کھلے گا بات چیت کا میری سمجھ کے مطابق ہاں that's a good plan پیسے نیائی صاحب عقل مندی باری بات کیا آج آپ نے اچھا نیائی صاحب اس پہ آ جائے ہیں جیل بھرو تحریک پر بھی آ جائیں اور معاملات پہ بھی آ جائیں یہ عمران خان صاحب تیریان وائٹ پر تحریک پر تحریک ہے اس کے بعد ناب کیس میں آج ان کو پھر جو سلمات ہو رہی تھی اس میں جسٹس صاحب نے کہا بھی ہے کہ کیوں نہ ہم عمران خان صاحب کو بلالے اور ہم ان سے پوچھیں کہ انہوں نے الیکشن اگر لڑنے ہی نہیں ہے تو پھر انتخابات کی کیوں ہیں تو یہ اس پر بھی روشن ڈال دیجئے دوسرا یہ کہ آج عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمیں انصاف کی اگر کہیں سے توقع ہے تو وہ عدلیہ ہی ہے تو سر اور باقی سارے راستے بند ہو گئے سنہ اگر پولیٹیکس ذاتیات پہ آ گئی ہے اور اتنی گر گئی ہے اور اس طریقے کے ساتھ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک اوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے اس کے نتائج بھی کوئی اچھے نہیں ہوں کہ کبھی کسی کو کوئی نااہل کر کے کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کی گئی اور اس سے مسائل زیادہ بڑھتے ہیں اس سے انسٹیویلٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا ریزارڈ نہیں آیا کہ اس سے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو غم و غصہ ہے بلکوں کے اندر وہ بڑے گا وہ کام نہیں ہوگا سر اگر سپریم کورٹ نے مدوگ کیا امران خان صاحب کو تو کیا وہ جائیں گے میری بات سنیں دوسرا ہم اس لیے کہتے ہیں دیکھیں سٹیٹ کے چار پلرز ہیں اس وقت عدلیہ اس کا ایک میجر پارٹ ہے مکنہ ہے پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کے پاور پلانٹ ہے نا اب سپریم کورٹ کے سامنے اگر امران خان جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ جو بھی ایک مقالمہ ہوتا ہے تو یقیناً امران خان ہمیشہ اداروں پہ یقین رکھتے ہیں اور رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں تو وہاں پہ جو صورتحال اگر وہاں بلائی جاتا ہے اور خان صاحب جائیں گے تو یقیناً ایک اچھے میں سمجھے جیسٹر کے ساتھ جائیں گے اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پوری توقع ہے رول آف لا کے لیے عدلیہ جو ہے وہ کھڑی ہوگی ٹھیک اور عدلیہ اگر کہے گی کہ بیٹھیں جناب پارلمنٹ میں بیٹھیں اور یہ معاملے وہاں پہ حل کریں ہم نے نہیں آپ کو کوئی یہاں پہ کوئی سینٹنس دینا آپ جائیں وہاں پہ معاملات کو حل کریں تو یہ بھی ممکن ہے کہ پھر یہ نیاب والے تدرہ میم کا جو معاملہ ہے وہ پارلمنٹ میں آ جائے اگر آپ کا لیڈر آف دی آپوزیشن ہوگا تو اس پہ بحث ہو جائے پھر ایک بار سنا یہ تو فیصلے پہ ہے اور سپرین کورٹ کے اس ججمنٹ پہ ہوگا جب وہ دے گی اس سے پہلے میرے خیال میں ازیوم کرنا یا اس کے لیے راہ ہموار کرنا مناسب نہیں ہوگا یہ تو تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو سر شیخ رشید صاحب نے یہ الزام لگا ہے کہ ان کو اوپر تشدد بھی کیا جا رہا ہے ان کو ان کو بار بار یہ کہا بھی جا رہا ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں اور ایک نئی پارٹی آ رہی ہے پیٹریٹ کے نام سے اس کو ہیڈ کریں اس کے سربراہ بن جائیں سر اس میں آپ کو کوئی ایسی کوئی انفرمیشن آپ کے لیے سو یہ سچ پر مبنی بات ہے شیخ رشید صاحب جی کے اس عمر کے اس حصے میں ہے جی سر کہ جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بھی بانہ تشدد اور زیادتی کی گئی ہے کہ انہیں دھکے دیے جا رہے ہیں زمین پہ گرائے جا بڑا افسوسناک ہے اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور سیریس بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ اہم ترین بات ہے کوئی عام بات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ کون ایسا کر رہا ہے اور کس کے بھی آپ پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت جوگرے آپ کا نیائی صاحب ہمیں جوئن کرنے کے لیے نیائی صاحب کے اپنے گفتگو سنی اور عمران خان صاحب کا اگلا لاحے depends on what comes next لیکن ہم نے بھی مزید بات کرنی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جو لاجر بنچ تھا جس کا جو کونسٹیٹیوٹ کرتا ہے جسٹس آمیر فاروق جو جیف جسٹس ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کے ساتھ موسیٰ نکتر کیانی صاحب بھی ہیں اور اس کے پر آج بڑی ایک لمبی وہاں پر ایک سمات ہوئی ٹیرین کیس میں اس حوالے سے بھی کہ نہ اہلی کی جو تلوار رٹک رہی ہے اس پر فیصلہ ہونا ہے لیکن پھر تاریخ مانگ لی ہے سلمان رکم راجر صاحب نے جو کہ بکیر ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے اور جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت جوئن کر رہے ہیں باریسٹر حسنین علی چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں حسنین صاحب مجھو سن پا رہے ہیں جی اسلام علیکم جی آئیہ جی حسنین صاحب سوری میں آپ کا انڈرکشن دے دوں کیونکہ آپ آپ you are representing the petitioner جس نے یہ دائر کیا ہے کیونکہ یہ روز مرا کے تو ہمیں پتا ہیں لیکن یہ کیس ہے کیا مطلب اس میں کیا evidence ہے to convince the chief justice or anyone جو justice ہے کہ عمران خان صاحب مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں I'm not anymore a public you know a public holder public کوئی space میں نہیں occupied office holder جی public office holder نہیں ہوں اور مطلب مجھے اس طرح سے کوئی جواب نہیں دینا تو I mean یہاں تک معاملات پہنچے ہیں let's come back to case میں کتنا substance if you could just point that out جی of course دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ورانٹو کی ریٹ ہے جس کے اندھر ہم نے کہا ہے کہ election commission نے اپنی جو ان کی پر الاغو ہوتی تھی ان کی ذمہباری وہ انہوں نے پوری نہیں کی because جو خان صاحب کے nomination form ہے انہوں نے وائٹ نے کیے پہلا case تو سیتا وائٹ کی اپنی زندگی میں تھا جس کے اندر paternity کے لیے وہ کہہ رہی تھی کہ خان صاحب اس بچی کے والد ہے اور وہ خان صاحب اس کو بچی کو آگے accept کرے جب وہاں ڈی ای نے کی جب امریکن کوٹ نے خان صاحب کو بلایا تو خان صاحب never appeared over there جس کے بعد ایک ایکس پارٹی جارجمنٹ خان صاحب کے خلاف آگے ایکس پارٹی کا مطلب کہ ان کی غیر مہدگی میں ایک فیصلہ آگئے جس میں کوٹ نے کہا کہ خان صاحب اس بچی کے والد ہے جب سیتا وائٹ کی وفات ہو جاتی ہے تو اس جارجمنٹ کی خان صاحب کو اس بچی کی گارڈین شپ مل گئی اور جب گارڈین شپ اس کی ملی تو دوہزار چار خان صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ لاہور سے بھیجا اس امریکن کوٹ کے اندر اب یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ ایمبلم اس کے اوپر ہم نے اپنے سارے کا سارا کیس کھڑا کیا ہے بکوز خان صاحب اس وقت کہہ دے دے کہ میرا اس بچی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں اس بچی کی جو گارڈین شپ ہے وہ نہیں چاہتا اور میں نومنیٹ کرتا ہوں کہ اس بچی کی خالہ کیرلینا وائٹ جو ہے وہ اس کی لیگل گارڈین بن جائے تو ہمارا سارا مقدمہ یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس وہ کیا اوٹھارٹی تھی جس کے ابز وہ اس بچی کی خالہ کو نومنیٹ کر رہے نومنیٹ کے لیے تو یہ نا کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئے اور پھر آپ نے کہ میں نہیں کر سکتی اس کی ججمند کناتے تھے ان کے پاس یہ افیڈیوٹ تھے خان صاحب کے اور دوسرا جمائمہ خان صاحب کے افیڈیوٹ جمائمہ کرا جو بھی وہ یہی تھا بکوز اس ٹائم پر خان صاحب کے نکام میں تھی کہ اس بچی کی کفالت نہیں کر سکتی تو اس کی خالہ نومنیٹ کر دی جو تھا دی آئی خان صاحب اپسکانڈر ہو گئے نا جی خان صاحب ابھی تک ہمیں نہیں پتا لیکن انہوں نے اگر ownership لی ہے بچی کی تو دی آئی نا ٹیسٹ کے بغیر خان صاحب نے کیونکہ نومنیٹ کر دیا تو اگر میرے پاس مجھے کوئی امریکن کوٹ کہے بچی ہے تو جانتا ہی نہیں لیکن اگر خان صاحب کہ میں اس بچی کی ذمہ داری نہیں چاہتا اس کی خالہ کو دے تو اس کا مطلب میں ایکسپٹ کر رہا ہوں پہلا پارٹ تو ہم ایکسپٹ پارٹ کہ ہاں فیلحال میرے پاس ہے لیکن نومنیٹ سامن ایلس تو ہم نے صرف اتنی سے ایکسا خان ہو گئے کہ آکے بتا دے کہ آپ نے کسی کسی اور نومنیٹ کیا اور کیا یہ ایفیڈیویٹ آپ کا ہے یا نہیں ہے لیکن آنفورچنیٹلی اس کا جواب دینے کے بجائے وہ ٹیکنیکل جو ہے وہ گراؤنڈز کے پیچھے جا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں میں ممبر نہیں ہوں کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہوں سو بیٹن بیٹن پیشنٹ اور دیکھیں اگلی ڈیٹ پہ گیا سر بابلک آفیس ہولڈر آپ نے میرے دماغ سہی نکل گیا تو بابلک آفیس لیکن مجھے سر یہ بتاتی جیگا کہ یہ جو سلمان حکرم راجہ صاحب ہیں جو بنیاد بنا رہے ہیں جو آج جسٹس آمیر فاروق صاحب کے بڑے ریلیونٹ سٹیٹمنٹ تھے جو انہوں نے کمپیرزن کیا ہے پیسل وارڈا کیس کا بھی کہ جب وہ سینیٹر بن گیا اور جب انہوں نے اپنی ناشنل اسیمبلی کی سیٹ سے مصطافی ہو گئے اس کے بعد انہوں نے جا کے ایڈمیٹ کیا جسٹس آمیر فاروق نے کس روشنی میں یہ بات کی ایون ادھر دن دار سٹیٹمنٹ جو ہے جو ان کا یہ گراؤنڈ ہے کہ وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں بائی ایلیکشن کے بعد وہ ساتھ سیٹوں سے جیت گئے تو وہ سٹینڈ نہیں کرتا اور اگر وہ نہ بھی ہو تو وہ پارٹی کے چیمن ہے نا جی پلنٹی آف کیس پوزیشن پارٹی کے چیمن ہے تو تب بھی آپ کے اوپر الاغو ہوتے اور باقی منٹینی بیلیٹی کے اوپر جو ان کا دوسرا پوائنٹ تھا کہ وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہے وہ ان ایسنس اب رہتا نہیں کیونکہ ابھی ساتھ سیٹوں سے بائی الیکشن لڑکے جی تھے تو وہ اٹھائیں نہ اٹھائیں اس سے تو فرق نہیں پڑھتا بیکوز الیکشن کمیشن نے تو ان کو کر دیا نوٹفائ کر دیا سو اس کے بعد دس گران سٹان سٹان پہلے وہ ایک جسٹس اوپر ان کو ٹرسٹ ہی تھا آج تین ممبر لاجب بنچ بھی موجود رہا اس پر بھی شاید سلمان اکمراج ساتھ نے آج کیا ہیلا بانہ انہوں نے ہے کہ دونوں پارٹی جو ہیلا ہیلا جی لیٹ جی لمبی اس وجہ سے پاکستان سے باہر جانا ہے تو فرسٹ آف مارچ کو انہوں نے آج آگیومنٹس ہوں گے اس میں کوئی اور آگیومنٹس کر کے مین پٹیشن پہ بھی اور منٹینیبیلیٹی پہ بھی جو جو اٹھانا ہے اسی دن وہ کلاس کوئی اور شہادت آپ لے رہے ہیں یا کوئی اور پروف آپ لے کر آئیں تو ایسی کوئی اوپننگ ہے جو نیکسٹ فیکٹر پر دیکھئے بردن is not on us anymore بردن is not on us anymore بہت clear ہے 18 نویمبر اس کے اندر خانس کو نومنیٹ کرتے پھر امریکن کوٹ کہ وہ عدالت میں دستویز ہوئی ہے پاکستان امیسی سے بھی سٹیمپ ہوئی ہے وہ امریکن کوٹ سے بھی اٹیسٹ ہے فورن آفیس سے بھی اٹیسٹ ہے تو اس میں پیچھے جا نہیں سکتے اگر اس میں کوئی سٹیٹمنٹ جھوٹی ہو تو پرجری کے منطقب ہوں گے کالیفورنیان کوٹ تو ٹھیک ہے سر یہ بتا جی کہ آپ what are you vying for مطلب 62 1 F 62 63 مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا نا اہلی ہو تو کتنے عرصے کی ہو اس پہ کوئی clarity ہے کہ آپ what are you after عرصہ والا جو ہے that's a question which is still subjudious in the supreme court لیکن ہم اس time پہ کہ 5 سال کی ہو جو بھی ہو تو of course court will decide لیکن انہہلی ہوگی 62 63 so that means that that Haneef Abasi case can under stamp lager we are trying to truth that election commission to nomination forms forms have seen پاکستان کی judicial history میں جو case جیسے پرائم منیسٹرز کو اتارا گیا بینگ آفس holders میاں نواز شریف صاحب اس میں یہ issue ہے کہ بیٹے سے تنخواہ لے رہے تھے وہ اس ہی nomination form کے اندر ہمارا کہ اگر وہ اس پہ باہر جا سکتے تو یہاں بھی بیٹے سلامان Akram Raja صاحب has come in very late in the stage یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کیوں engage کیا ہوگا کیا previous lawyer جو تھے wasn't good enough on his own کہ he needed some extra support کیونکہ this card of changing the lawyer or bringing in a new lawyer is also آپ کو بھی کھٹکا ہوگا تھوڑا well of course I won't be the right person to comment on that and being a lawyer I am not talking about him directly as on ke salman saab pe pe you can you can come zoro to bring in a new lawyer case to case to mzboot nai ho ta lekin kabhi issue is jau have satisfied nai to of course pher ap site pe jatay or agli wakil ko jaga de to he can change as many laws as he won't do and you have vibe to our audience what is the vibe that you are feeling all the very best thank you so much for bringing clarity to the case and and go what we are going to to get to that is have to have come to have to have to have have to جو پولٹکس ہو رہی ہے کل ہم نے ملتان میں جس کے ثبوت بھی دیکھ لیا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ پولرائزیشن کس حد تک ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر دھکم دھکا سے ہم گملوں اور چپلوں پہ بھی آ گئے ہیں تو اگر یہ الیکشنز کے مزاج ہوئے تو الیکشنز کی ریزلٹس کو کون مانے گا اور الیکشنز ہوں گے کیسے یہ بھی ایک اہم بات ہے جس پر ہم سب کو دیکھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے آپ نے پروگرام دیکھا بہت شکریہ اب آپ سے ملکات ہوگی اگلیفتے thank you for watching اللہ حافظ